ہائے مائی نیم اس راحل بگا میری پیدائی شیخ بہت ہی ایک سمپل سے پریوار میں ہوں میڈل کلاس پنجابی بیکگراؤن ڈلی میں جہاں میں نے کہیں نہ کہیں اپنا بچپن جو تھا وہ ایک ایسے ایٹموسفر میں جیا جہاں پر میں نے دیکھا کہ پیسے کو بہت مہتفر دیا جاتا تھا میرا کوئی سپنا نہیں تھا the only thing which i was good was in math mathematics تو 12th آگئی 12th آگئی اس کے بعد جو ہے back then i am talking about 1999 جو options تھے academics کے وہ بہت ہی limited ہوتے تھے اس time پہ تو دو چیزیں جو بہت important to use time ڈماغ میں وہ تھی convenience اور luxury یہ دو چیزیں جو تھی یہ چاہیے تھیں کی ایک تو life میں convenience ہو کوئی اب کتابے بتابے جو ہیں پڑھائی لکھائی کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور luxury میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے بڑیا ڈالی ہونی چاہیے بڑیا دھر ہونا چاہیے سو وہ ساری چیزیں دیماغ میں بس گھومتی رہتے تھے کہ اس کو کیسے اچیو کرنا ہے اس کو کیسے اچیو کرنا ہے and then one day like all of a sudden life took turn a introvert person like me who had never ever participated in any school dramatics or public speaking program and one day life took turn and one of my friend took to a modeling fake modeling agency اور اس میں بھی جو تھا جو interest تھا یہ تھا کہ کسی طریقے سے گھر والوں سے 20-25000 پر مل جائیں کیونکہ school کے بعد وہ جو college کا جو جو تین چار مہینے کا جو exile period ہوتا ہے جس میں آپ decide کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کو یہ تھا کہ اچھے اچھے کپڑے مل جائیں گے اچھے جوتے مل جائیں گے اور آپ کو flaunt کرنے میں مزا آئے گا جب وہ کرا لیا تو دو تین مہینے بعد جو ہے پوری فائملی میں یہ بات پھیل گئی تھی مجھے بہت سپرائزنگ تھا کہ یہ راحل جو ہے یہ ایکٹنگ میں جانا چاہتا ہے تو بہت سارے لوگوں نے سوال پوچھنے شروع کر دیئے کہ بھئی کیا مطلب تم ایکٹنگ کرو گے کرتے کرتے جو ہے مجھے پہلی بار زندگی میں پتا چلا کہ اچھا theater بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو کہ ایک stepping stone ہو سکتا ہے آپ کا جہاں آپ ایک طریقے کی training کریں گے جیسے بچے graduation کرتے ہیں ویسے ہی آپ theater کریے theater سے اپنے skills کو صدھار کے دن آپ بومبے جائیے اور وہاں جا کے جو ہے پیسے کمائیے but when i joined theater i did couple of like amateurish plays outside وہ plays کرنے کے بعد اس میں مجھے lead role ملیا ہے مہیش الکنشوار جی کا ایک play تھا ہولی کر کے وہ play جب میں نے کیا ہے and i played that boy there was a sense of freedom and there was sense of a different kind of knowledge i attained and confidence so میرے لیے بھی وہ choice نہیں تھا so i got into amateur theater وہاں سے پھر ڈیلی میں ایک گروپ کے بارے میں پتا چلا act one art group which was run by mr. n.k. sharma i think this is the place i want to go in because کہیں ایک sense develop ہو گیا تھا کہ اگر ڈاکٹری کرنے میں اگر تین سال لگتے ہیں اگر انجینئر بننے میں تین سال لگتے ہیں یا چار سال لگتے ہیں law کرنے میں اگر تین چار سال لگتے ہیں تو ایک ایکٹر جو ہے وہ تین پلے کر کے تین مہینے میں کیسے بن سکتا ہے so i don't know why that sense was there in me and i enrolled in that group اور اس گروپ میں جانے کے بعد to be very honest my life turned totally upside down because over there my mentor you can have a career you can have a career in acting a long career you should always focus for a range you should have a range as an actor اور وہ رینگ آپ کے پاس تبھی آئے گی جب آپ کے من میں کمپیشن ہوگا you will become a good human being so mr. N. K. Sharma کے ساتھ اور لکشری سے وہ کہیں دماغ میں سے نکلی گئی میں بولوں گا ڈنگ کمارا اور ریلیزیشن کرایا کہ ٹھیک ہے اوکے فائن i can take money from my family to start a new journey in bambay but till how long so میں نے پہلے سال میں i remember i took 66,000 روپیز from my family and took one room in جاری روڈ ورسوہ جہاں پہ میں shift ہوا اور وہاں سے میں نے اپنی جنری شروع کیا i was blessed because i already had done theater for almost 8 years so training part was there intact پھر ایک آپ کی نئی جنری شروع ہوتی ہے بمبئی میں کیونکہ وہاں پر لوگوں کو نہیں فرق پڑتا ہے کی آپ نے کیا آپ کی کس طرح کی education ہے آپ کس طرح کی کہانیوں میں آپ کا وشواس ہے کس طرح کی characters کرنے میں آپ کا وشواس ہے تو پھر سے آپ کو وہ جو ہے وہ جیت نا پڑتا ہے تو دھیرے دھیرے کرتے کرتے i was blessed i started out quite well auditions are the only way people who want to get into this profession should never ever think ki idhar se jugal ho jaega ya udhar se jugal ho jaega i think it is very important to understand this profession that there are at least 10,000 youngsters who come to Bombay every month to pursue their dream to get into this glamorous field so trust me brothers and sisters there's a lot of competition and when i'm saying competition i'm not trying to instill some negative thought it is a very positive thought competition is a very good word but as we know sometimes it leads you towards negative connotation of insecurity getting jealous getting jealous of other person's success and trust me the society will force you to get into those kind of connotations so you have to be very beware of the kind of people whom you hang out once you basically shift to Bombay i was lucky enough because my training was very hard army training bolt at one training go so actually i was missing that training and i started working got some ads got my first break with jish raj called a show called powder then i did a film called love shafte chicken kurana again it was anurak kashra productions samir sharma the director then i worked with mr vinod kapri who's renowned who showed me a path on which i was easily able to move on which i was easily able to find myself but in bombay brother like in the sense it's very tough to find those people because over there everybody is running for money money glamour competition he's doing that she's doing that we should go to that gym we should have that kind of a diet we should hang around with those kind of people we should do late night parties you know like all those things will attract you but over there the discipline as an actor it seems like Rahul words but trust me after 22 years this is what I have realized because what happened after achieving all of these things whenever I felt empty as an actor because acting takes a lot sometimes you are doing certain scenes where you draw references from your personal life and so it is emotionally a journey of an actor is very draining and am I gaining something by putting myself into that kind of a torture is it worth it the kind of people you get to work with because everybody doesn't get that freedom of working with the best of the directors and the best of the production houses trust me we need to have another session to tell you what kind of wrong people I got in Bombay and what were the wrong experiences which taught me but the time is limited I can't go into those details it is I thought I have to give because when COVID happened so I went into that internal inspection that I started and where I went to I want to say why I want to be an actor I want to say this there are a lot of our seniors who have said in past that if I don't anything I defy this line of theirs because I think how they saw how they used their publicity to use but I think on a social platform there are certain crosses because when I say this line is person of your medium I am interacting with I am probably I don't know I would be interacting with million of youngsters تو میری یہ ایک سوشل رسپونس بیلیٹی بنتی ہے کہ میں ایسی فریولیس لائنز نہ بولوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک 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 آرٹسٹ کچھ بھی بن سکتا ہے because we educate ourselves as actors into so many different kind of things میں دکٹری کے بارے میں بھی پڑھتا ہوں میں سپورٹس کے بارے میں بھی پڑھتا ہوں and there is a quotation i would like to use i think it is picasso he said artist is not a different kind of person every person is a different kind of artist it is such a beautiful thing and it is such a deep thing ہم کوئی کمال نہیں ہے ایکٹر کوئی کمال نہیں ہوتا ہم کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہیں اس دیش میں کیونکہ اگر ایسا کام کر رہے ہوتے تو ہم non-essentials بھی نہیں آتے and that is also a reality which we face during corona artist community actor community they don't exist they are non-essentials and I must share another fact with you there are a lot of seniors a lot of contemporaries I know who work one day in a year جس کو ہم بامبائی کی بھاشا میں بولتے ہیں per day اور کئی بار وہ پرڈے جو ہوتا ہے وہ دو ہزار سے دس ہزار اور اگر آپ سٹار بن جائیں گے تو میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں بکل وہ ایک سٹاری وولڈ ہے بٹ کچھ ایکٹرز کے لیے وہ پرڈے جو ہوتا ہے وہ ان کا چھے مہینے کا سال کا خرچہ ہوتا ہے that's where the economics again hit me and I was like what am I doing you know it's been since 2007 I was in Bombay آٹھ سال تھیٹر کیا ڈلی میں جو ہے مطلب اتنا کر لیا کہ ڈیلی میں یہ چھپ گیا کہ one of the best actors on ڈیلی تھیٹر scene is Raoul Bagga اس کے بعد آپ آتے ہیں اور آپ کو جو ہے پھر سے وہی trust گین کرنا ہے پھر سے وہ ساری چیزے کر رہے ہیں I'm not complaining you know I'm ready with my own arms and ammunition it's just that like in the sense آپ کو پھر سے وہ ساری چیزے کرنی بڑھتی ہیں اور 2020 میں تیرہ سال چودہ سال بمبی میں رہنے کے باہر آپ کو پھر یہ ریلائز ہوتا ہے آپ تو نون ایسنشل ہیں you know that's where I got into مشروع فارم because مجھے لگا کہ میں اپنا سمیں جو ہے میں وہ ویسٹ نہیں کر سکتا I feel اگر میں ایکٹر ہوں تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں میں اس لائن کو نہیں مانتا کہ میں ایکٹر نہیں ہوتا تو میں کچھ نہیں ہوتا میرا اس کا ریورس ماننا ہے because I feel after Corona there is high time we change the vocabulary جب مجھے یہ realization ہوئی I started studying about agriculture I did a diploma course in mushroom farming because then I went into agriculture I understood because of the nature how the climate is playing a big role we are witnessing زمینی کھیتی کرنا آنے والے سمیں میں بہت مشکل ہونے والا ہے so from there as I told you because I am an actor so I like research and development I like to read I like to consume the right content on internet جب میں کیا میں اترہ خند شفٹ ہوا میں نے وہاں جب وہاں کے فارملز کے ساتھ کام کیا trust میں اس نے مجھے اتنا satisfaction لیا میں نے وہاں کی life سمجھی میں نے پھر سے اپنے glass کو جو ہے وہ refill کیا اور ایک نیا راہل کو ڈھون کے میں وہاں پر کام بن pronunciation ڈھون dramatically ڈھون ڈھون